ایک مقصود کتاب ایک معنی یہ دے گا اور الکتاب سے مراد جن سے کتاب یعنی جتنے کتابیں دنیا کے اندر نازل ہوئی ہو اللہ کے جانب سے ان تمام کتابوں کے تفصیل ہے یہ تفصیل ہے شراح ہے اس کے ذریعے سے اس کے سہارے سے ان کی کومنٹری کی جا سکتی ہے آج دیکھئے بائمل والے آپس میں جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں آپس میں جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا سر پھونے کے لئے تیار ہوئے ہیں اور ہندو مذہب کے اندر ہم دیتے ہیں آپس میں کئی اختلافی مسائل ان کے اندر ہیں ان تمام اختلافات کا حل کون پیش کریں کون کریں ہم کریں ہمارے ذریعے سے ہو تو ہم اس کے ذریعے سے اس کا کومنٹری کر سکتے ہیں اب جب دو باتیں آگئے ایک طرف جو خدا ہم نازل نہیں ہوں گے یہ لفظ بھی آ رہا ہے دوسری طرف ہم نازل ہوں گے یہ بات آ رہا ہے لوگوں نے کہا کہ یہ بھی خدا کی بات ہو بھی خدا کی بات تو اس پہ ہم غور کیا خوران مجید کے اندر غور کیا تو کیا ہے واقعہ سمجھنا رہا کہ جو ہے نئے آنے والی کی بات جو ہے یہ خدا کی ہے اور آنے والی کی بات جو ہے یہ ایک مقصوص فرشتے کی ہے وہ مقصوص فرشتہ ایک مقصوص جو ہے پسمنظر کے اندر آئے گا پسمنظر کیا ہے وہ واضح بہن کیا گیا دھرم کو گلانی پہنچے گا جب آئے گا یہ تو اس طرح جو ہے ہم اس کی کامنٹری کر کے اس کی وضاحت ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یہ کچھ وضاحتوں کی بات آئی تھی اور ایسے ہی الحمدللہ جب گیتہ پہ ہم غور کریں گے تو اتنے مدلل اور مفصل واضح باتیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں ذرا اس کو متعلق کرنے کے سسرے میں ہم خوران کو سامنے رکھتے ہوئے خوران کے سہاری سے اگر اس کے سٹیڈی کریں گے تو وہ پہلو پورے ہمارے سامنے بازے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ہماری جو ہے خوم جن کے ہاتھ میں گیتہ بہت ایویل بل ہے اور اس کی عظمت بھی ان کے پاس ہے اسی کتاب کے اور سے ہم ان کو حقیقت کے طرف راگیب کرا سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور سمجھانے کے توفیق ہم کو عطا کریں آمین